اس بندے کو یاد کرنا ربِ کریم کا وعدہ ہے کہ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُن فرمایا تم مجھ کو یاد کرو میں اللہ تم کو یاد کروں گا سبحان اللہ اللہ اکبر یہ جو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں آپ یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس گھڑی ہم سب اللہ کی رحمت کے قریب تر ہیں سبحان اللہ تو جب بندہ مجھے بھولے سبحان اللہ سبحان اللہ خانو دو بھیل آگئے نہیں اچھا برن تو بار شوڑ نہ پو ایک تبیت نہیں ٹھیک چھوڑا پو اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ جو بندہ اپنے رب کو جب تک یاد کرتا ہے نا سبحان اللہ آپ یقین کریں رب کریم اس وقت تک بندے کو یاد کرتا رہتا ہے ہم ایک بار یاد کرتے ہیں ہم نے کہا اللہ ادھر سے ستر بار ہمیں جوا ملتا ہے اور آواز آتی ہے لبے کی عابدی لبے کی عابدی لبے کی عابدی بیرہ بندہ میں حاضر بیرہ بندہ میں حاضر حاضر سے مرادی ہے اللہ کی رحمت قریب تر ہوتی ہے اور رب کریم فرماتا ہے وے تجھے کیا چاہیے بندہ ہے نا تو اس نے کچھ نہ کچھ ٹینشن میں اللہ کو یاد کرنا ہے مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے اپنی طلب میں رب کو یاد کرنا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوگی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی تو پھر وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بتا بتا تجھے کیا چاہیے اب وہ بندہ رب کو یاد کر کے جب وہ مانتا ہے تو رب کریم اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے اور اسے فرماتا ہے بندے کو آواز نہیں آتی بندے کو نہیں پتا چلتا مگر وہ چیز بھی دیتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے یہ تو وہ ضرورت تھی جو تُو نے مجھ سے مانگا ابھی تیری اور ضرورت باقی ہے جس کا تجھے نہیں پتا یہ تو وہ پریشانی تھی تُو نے کہا یادہ یہ مجھے پریشانی دور کر دے وہ تو میں نے کر دی اس سے بڑی پریشانی پیچھے اور آنے والی ہے جس کا تجھے نہیں پتا اور سن چونکہ تُو نے مجھ کو پکارا ہے اس لیے میرا بندہ جو پریشانی اب ہے میں وہ بھی ختم کر رہا ہوں وہ جو پیچھے آنے والی ہے جا میں وہ بھی ختم فرما دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ 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 بندہ اپنے رب کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہوتا لاکھ مصیبت آجائے ٹینجنیں آجائیں بندہ وامجاجو اپنے رب سے محبتوں اور چاہتوں کے رشتے جوڑے اور لیکن بندہ جب شکستہ دل افسردہ خاطر ٹوٹا دل مصیبت کا مارا ٹینجن کا ستایا یعنی بچوں کا ستایا بیوی کا ستایا ہمسائیوں کا ستایا دوستوں کا ستایا بزنس کا ستایا جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے فرمایا کہ شکستہ دل بندہ ٹوٹا دل بندہ جب مجھ کو بکارتا ہے میں اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے اور فرمایا لوگوں مجھ کو اگر تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرو کہاں شکستہ دل بندے کے پاس تلاش کرو ٹوٹا دل کس لیے کہ جب اس کا دل پہ چوڑ لگتی ہے کسی مسیبت کی وجہ سے کسی ٹینشن کی وجہ سے جب اس کو چوڑ لگتی ہے تو پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو پھر صرف زبان سے نہیں پکارتا ساتھ دل سے پکارتا ہے دل اور زبان کا رفت ہوتا ہے جب وہ پکارتا ہے نا تو اس کا دل بھی پکارتا ہے اس کی زبان بھی پکارتی ہے اور اس کی پکار آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے اور وہ اپنی پکار اس کی ختم بعد میں ہوتی ہے رب کریم اس کی دل جوئی پہلے فرما دیتا ہے اس لیے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہے تو شکستہ دل بندے کے پاس تلاش کرو کیونکہ وہ میری رحمت کے قریب تر ہوتا ہے مجھے تلاش کرنا ہے مریض کے پاس تلاش کرو مریض بندہ جس کی عیادت کے لیے ہم دی جاتے ہیں یہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور عیادت کر دے کیا کرو فرمایا اس کو قوم میرے لیے دعا مان ہم اول دو مریض رو پچھن واسے اسی چاندے نہیں دوم اگر اسی قدی مریض رو پچھن چلے جائی ہے تو اسی ہو دی حالت بے کے کہنے ہوئے ہوئے اے بیدھنا اے پٹھے خمادہ نتیجہ پہ گیا اے اللہ دے عذاب دا شکار ہو گیا جے اے کام نہ کرتا دفوت اے دا یہ آن ہوں گا اسی ہوتے جا کے اپنے تفسرے کر دیا کہ اے رب دے عذاب دا شکار ہے جبکہ کی فرمایا کہ تسی مریض کو جا کے دعا کراؤ اس وقت دے کہ وہ اللہ دی رحمت دے قریب دار ہے مریض جتوں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے فرمایا اجمعین باتیں کر دا ہے رب قریم دعا مقبولیت درجہ پہلے عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ مریض کے پاس فرشتوں کی فوج گھڑی ہوتی ہے مریض کے پھل اللہ اکبر وہ فرشتے اٹھے کھڑے پھلے کوئی بندہ آگے پوچھ دے تیرا کیا لے وہ مریض جواب دے دیکھنے دے میں بڑی تکلیف ہے چاہاں بڑی مسئیبت ہے چاہاں میرے سیرے دردے میرے ٹھٹے دردے میرا پاسا دھوک دے میرے کو بیہ نہیں ہوندہ میرے کو کھاتا نہیں جاندہ میرے کو پیتا نہیں جاندہ میرے کو رات رو نندہ نہیں آندی ساری سہی رات ساہ چڑیا رہندہ ہے چھوڑنے بول رہا سار یہاں گلان سچی کی تھی جا رہے ہیں فرشتے رب دی بار گاہ جاندے اللہ فرماندہ ہے میرے بندے رکیڑے حالی چڑ گیا ہے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بدا بڑا بیمار ہے تاچڑے ہیں انہوں سیرے دردے لکھ پیڑ کردہ ہے کھاتا ہو دے کھولی جاندہ ستا نہیں جاندہ ساری سہی رات کھنگ دا رہندہ ہے کہ یا اللہ بڑا پریشان ہے اللہ فرماندہ ہے کہ اکوچڑے ہیں انہوں کہتے ہیں یا اللہ م schreiben تیرے کچڑے ہیں اجھے تو کچڑے ہیں انہیں کی کی ہیں کہن دیا یا اللہ تو کہن دا انہیں تسی ہے میرا سیر پیورے کردہ ہے میرے پیہ نہیں ہوندہ بیتا نہیں ہوندہ فلکت دور روی نہیں ہوندہ Parہ چھوڑ ساتھ شکڑے Rose رات میں امید نہیں آ دی اللہ فرماندہ ہے کوئی انہیں کوئی شکر دے کل محق کیہ کہنہ نہیں کہے ہاں ٹھیک ہے وہ ٹیڑے حال جائے پیار ہوئے اور دوسرا بندہ بندہ انہوں پچھن واضح ہے فرشتے کول کھڑے ہیں اور انہوں کو پچھن ہے چاچا تیرا کیا لے تایا کھیتا ہے دوں اور سنا جوان تیری سید کیتا ہے وہ کہنے رابضہ بڑا شکر ہے کہنے میں تو سنے ہے کہ تیرا سید بڑا پیوڑی کرتا ہے تیری یہ رپورٹہ نہیں ٹھی مدھوں کوئی کال نہیں مالک کی مرضی ہے راب جو ہے جیڑے حال جرکے آپ کو شکر دیں کہندہ بیگی یار صحت بھی اللہ والو تے بیماری بھی اللہ والو مالک کی مرضی دکھ دے وے سکھ دے وے تکلیم دے وے راہ دے وے خوشی دے وے غم دے وے مالک کی مرضی اور جیڑے حالج رکھے میں خوش شام تھے سنو دیوانو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وہ فرشتے جیڑے ڈیوٹی تھے متحین ہیں اور رب دی بارگاہ جانے اللہ فرمانے دے سناؤ کہتوں آ رہے ہو کہنے یار اللہ فلانی جگہ تم آئے ہیں کہنے جگہ تم فلان بستی ہے فلان بندہ بیمار ہے اسیوں تو آ رہے ہیں اللہ فرمانے میرے بندے لوں پر پچھڑا ہے کہنے آئے ہیں انہیں کی کیا ہے وہ دس دن یار اللہ وہ ایمیں کہہ رہے ہیں اللہ فرمانے دے وہ بیمار نہیں سی کہنے یار اللہ بیمار ہے سر دکھرے ہو جائے آ چکھڑا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا بے نہیں سکتا تو یار اللہ راتوں نہیں نہیں آتی ساری رات تکلیم دی وجہ تم جاگتا رہتا ہے اللہ فرمانے دے بیر وہ بندے جو پچھڑا ہیں انہیں کی کیا ہے یا اللہ کمال جو پہنے گی کہنے آئے ہیں رابدہ شکر ہے بندے میں رابدہ شکر پڑھنا چاہیے ہیں بندہ جیڑے حال اجرگے رابدہ شکر پڑھنا چاہیے ہیں رابدہ بڑا قرم ہے جیڑے حال اجرگے میں خوشنا ہوں ساڑھا مالک جو ہویا ساڑھا مالک جو ہے تو کسو کودے والوں نے کی ہو گیا چنگے دن گزارے ہیں آج جے اے دن آگئے ہیں اے بھی لنگ جانگے ہیں اللہ فرمانے دے بندہ اے میں کہندہ سی یا اللہ اے میں کہندہ سی اللہ فرمانے دے گواہ ہو جاؤں میں اللہ نے اے پچھلے تمام بنام آپ کر کے مداخلے جنت فرما چڑے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 تھوڑی دیر دردو کی جڑے ہیں نا بندے کے گناہوں کا کفارے کا باعث بن جاتا تھا تھوڑی دیر کا بخار کیا بھلا بخار سانو بخار آوے نا اسی وویلا مچا چڑے دیاں جبکہ بخار یہ دکھ یہ تکلیف یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے گفت ہے توفہ ہے اور بندہ جب ثابت قدم ہو جاتا ہے تو رب قریب اس تکلیف کی وجہ سے بندے کے پچھلے تمام گناہ حکمات کرتا ہے اسے داخلے جنت کرتا ہے اور احباب اگلی سنو اس بندے کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے وہ مریض اپنے لیے جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اور جو آنے والے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں یار دایا میرے واسے دعا کریں اب خیر رواج نہیں رہا اب دو لو انتے کوئی پچھن بھی نہیں جانتا دوم پچھن چلا جائے تو اسی قلب ہے کہ مریض ہو جاگے کہہ میرے واسے دعا مان سرکار رمائے مریض کو دعا کر رہا ہو گا کہ اس واسے کہ مریض اللہ کی رحمت کے قریب دار ہوتا ہے سبحان اللہ اور وہ مستجاب دعوات ہے اس وقت وہ تکلیف میں ہیں وہ دکھ میں ہیں ساری رات جاگنا ساد چڑنا لب دا پیڑ کرنا سیر دا درد گردیاں دا درد وہ جب تکلیف میں ہیں وہ تکلیف میں آکے جب وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی زبان اور دل کا ایک خاص کنیکشن واقع ہو جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ یاد اللہ کی جسے دل کا تعلق بھی ساتھ ہو زبان کے ساتھ وہ ذکر جو ہے وہ عرصوں کو چیرتا ہوا اوپر جاتا ہے سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر شکستہ دل بندے سے دعا کراؤ مریض سے دعا کراؤ فرمایا طالب علم سے دعا کراؤ سبحان اللہ یہ جب بچے پڑھنے نہیں جاتے اسکول میں یہ بچے اللہ کی رحمت کے قریب در ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بچوں میں تمہیں بھی گزارج کروں گا مجھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نارے دبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے توہیر نارے کھا نارے ہائے نارے حیدر مطاف نارے بچے نارے حیدر مطاف نارے بچے موسیقی 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 میں نے کہا ہے لیٹ پوچھی ہے اسی اوٹ کے پچھا ہو گئے میں جانتے ہوں انہوں میں کیا ہے میں کچھا نیٹر بان کر دے چلو میں نے کسی نگر باغ نگر باغ جائے یہاں سے ہیں کمال ہے یہ عارتوں پیٹھے رہے ہو چلو اس مشی کے موقع پر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو آپ بھاگنے والے نہیں ہیں آپ سارے پیار والے بیٹھیں شکستہ دن بندے سے دعا کرو بیمار سے دعا کرو اور پھر کس سے دعا کرو طالب علم سے دعا کرو کہ یہ طالب علم اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں اور میں پڑھنے والے بچوں تمہیں کہوں گا تم اپنی عظمت کو پہچانو ذرا میرے نبی صاحب نے فرمایا اُطْرُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَحْدِ إِلَى اللَّهَدْ علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کر قبر تک اور تیرے میرے نبی صاحب نے فرمایا کہ طالب علمی کی زندگی جہاد کی زندگی ہے اور طالب علمی کی موت یعنی اگر موت طالب علمی کے زمانے میں آ جائے طالب علمی کی زندگی جہاد کی زندگی ہے اور طالب علمی کی موت شہادت کی موت ہے شہادت کی موت ہے اللہ اللہ تو وہ جو کتابیں اُپھا کے بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے بھائے بھائے اس بچے کو بتائیں میں کون ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے دعا کرو یہ اللہ کی رحمت کے قریم تارہ سبحان اللہ نہیں جی یہ تو انگلیش کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے انگلیش کی تعلیم دور حاضر کی ضرورت ہے میں تو آپ کو کہوں گا کہ اپنے پیارے پیارے بچوں کو تعلیم دلوائیں کہ فرمائے طالب اور علم فریضت اللہ اللہ مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے ہم اپنے بچے کو لگاتے ہیں کام کی طرف جیسے بچے نے شعور سنبھالا ہم بچے کو فوراں سے پہلے کام کی طرف لگا دیتے ہیں کہ میرا بچہ میری ماں مان گیا ہے بچہ دس سال کا بچہ ہے ہمارا ہم اسے فرق شعب جھوڑ گے آ جاتے ہیں پینچرہ در والا سیکھ لیا ہے الیکٹریشنر والا سیکھ لیا ہے فلانہ والا سیکھ لیا ہے ہم بچے کو کھپا دیتے ہیں بچے کو پڑھاتے نہیں ہیں بچے پر شعور ہی نہیں آتا ہے ہم نے مڑ کے کبھی پتہ نہیں کہ میرے بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہاں جس کے پاس چھوٹا سا ٹیڑی قسم کا بچہ ہم اپنا چھوڑ کے آتے ہیں کام سیخانے کے لیے وہاں اس بچے کے ساتھ بدفیلیاں کرتے ہیں لوگ اس کی لائف خراب کر دیتے ہیں ہمیں صرف یہ انتظار ہے کہ یہ چار پیسے کما کو مجھے لاکے دے دیں یہ اللہ کے بند ہو بچے کو کوئی یہ علم سکھاؤ ہو کہ حصول علم جب اللہ کے رسول نے برما دیا کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو فرض ہے کیا ہے بھلا فرض ہے بچے کو پڑھائیں اسے قرآنِ حقیم پڑھائیں اسے دین سکھائیں اور اسے دورِ حاضر کا جو جدید علوم ہے اس کو سکھائیں میں تو کہوں گا اب دورِ حاضر کی جو لینگویج ہے اگلا جو زمانہ آ رہا ہے وہ چائنہ کا ہے چائنیز لینگویج بچوں کو سکھائیں ضرور سکھائیں وہ جو طالب علم ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ طالب علم جو ہے چونکہ ایک انگریزی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ ڈاکٹر بنے گا یہ انجینئر بنے گا مجھے بتاؤ اگر ڈاکٹر نہ ہوتے علاج کون کرتا انجینئر نہ ہوتے تو یہ سسٹم کیسے چلتا مجھے بتاؤ اگر ہر نہیں یہ بچہ سائنس دان بن گیا اس کا دین اور اسلام سے کیا تعلو گا میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر یہ سائنسی تعلیم حاصل نہ کرتے سائنس دان نہ ہوتے یہ ہمارا ایٹمی بم کون بناتا اور اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی دشمن نے اب تک پاکستان کو ہڑک کر دینا تھا ایک لے دے کے ہمارے پاس ہے تو یہ ایٹمی طاقت ہے آئے دن ہم میزائل بنا رہے ہیں آئے دن ہم کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں یہ اس کا ریزرٹ ہے کہ یہ سائنس دان پیدا ہوئے ہیں تو یہ سائنسی تعلیم وقت کی ضرورت ہے اور فرمایا کہ تم علم حاصل کرو کہ یہ فرق ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ صرف دین کا علم یہ باقی تمام علوم یہ سارے کے سارے آپ غصو سکلین غصی عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو اور سونہ علوم پڑھاتے تھے بیٹھ کر کوئی بطا ایک علم پڑھنے آئے اس کو پڑھا ہے دو پڑھنے والا دو کو پڑھا ہے جس نے چار پڑھنے تھے چار پڑھا ہے ہمارے آقابرین کو پتہ نہیں کتنے کتنے علوم آیا کرتے تھے تو آپ اس کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں اگلی جی اگر بچہ نہیں پڑھتا اگر بچہ نہیں پڑھتا پھر اس کو کسی کام کی طرف لگاؤ اگر بچہ پڑھائی چھوڑ گیا تو اس کو کوئی کام لگاؤ آرے لگاؤ اس کو کس لیے تاکہ بچہ وارا نہ ہو اگر وارا ہو جائے گا اس کی صحبت خراب ہو جائے گا یہ بچہ بدکار ہو جائے گا یہ بچہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کیلئے چور بن جائے گا یہ بچہ ٹکیت بن جائے گا اور اس کے بعد بھی یہ ٹارگٹ کلر ہو جائے گا تو معاشرے کا ناسور ہو جائے گا اپنی آگ بچ خراب کرے گا ہماری نہ کٹوائے گا تو بچے کا غیال کریں اور جب تک بچہ پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ اچھا پھر یہ تو تھا کہ طالب علمی کی زندگی جہاد کی زندگی ہے کہ طالب علم سے دعا کراؤں اور وہ جو رزق حلال کمانے کیلئے جاتا ہے اس کے بارے میں تیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا القاسے کو حبیب اللہ فرمایا میندی بندہ رب کا یار ہے ہم نے کوئی رزق حلال کمانے کیا پھر کوئی رزق حلال کمانے کیا اللہ بارگاہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا حضور سے خیرات مانگنے کیلئے بھیق مانگنے کی آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں بھکاریوں کی تعداد بڑھتی جاری بھیق مانگنے کیلئے جب آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا فرمایا تم کام نہیں کرتے کہتا ہے مجھے کام نہیں ملتا ہے میری کوئی امداد کر دیں میرے آقا نے فرمایا یہ بتا تیرے گھر میں کچھ ہے اس نے کہا میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک قرآن کمبل ہے اس کی علاوہ متے پارہ کچھ بھی نہیں میری آقا نے فرمایا وہ قمبل اور پیالہ حضور کی بارگاہ میں لیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم میرے سے ہے بھر کوئی جو یہ خرید لے اوه قرآن کمبل قرآن پیالہ مٹی دا وہ پیتر کا پیالہ نہیں دا وہ تاب قابعہ پیالہ نہیں دا مٹی کا پیالہ کوئی کون ہے جو تم میں سے غریرے اب صحابی حضور کی منشہ سمجھتے ہیں ایک نیاز کی یا رسول اللہ میں دو دیرم میں خریدتا ہوں اس کو میرے آقے نے فرمایا ٹھیک ہے سمال لیا اور اس کو دے دیا اور دو دیرم اس سے پکڑ لیا دو دیرم لے کر اس کو فرمایا کہ تو ایک کام کر دو جا اور اس سے جا کے کل آڑا خرید کے لے کر آیا وہ چلا گیا کل آڑا لینے کل آڑا لے کے آ گیا حضور صحابی کو فرمایا ٹھنڈا بنا کے لیا وہ دستہ بنا کے لیا میرے آقے صحابی نے اپنے یدولہ کے گورے ہاتھوں سے اس کے اندر دستہ ٹھوکا اور اسے فرمایا جا جنگل میں جا لکنیاں کٹ کے لیا لکنیاں کٹ کے اس کو بازار مدینہ میں سیل کر اور اپنا خزر اوقات چلا وہ لے گیا جنگل لکنہ کٹے جا کے بیچے کچھ عرصے کے بعد ملا بڑے اچھے کپڑے پائی ہوئے چوتھی زتھریں پائی ہوں نے یعنی ویل فیس ویل ڈریسڈ ہویا ہے میرے آقا نے فرمایا سنا بھی تیرے کتنا حلاد ہیں کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے چہرے دی قسم تو میرے دن نہیں پھیر گئے نہیں میرے دن نہیں پھیر گئے نہیں محبوبہ میں بڑا چکر حال دی بیچا جانتے ہیں زرکار نے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم تیری اقاد کر دیتے مگر جانتا ہے کہ جو بندہ دھیک مانتا ہے نا دھیک کل قیامت کے دن اس کی ایک الگ نشانی ہوگی وہ پہچانا جائے گا قیامت کے میدان کے اندر بھکاریوں کی الگ نشانی ہوگی اور اہلِ محشر وہ دے کر گئے رہے ہیں وہ دیکھو وہ بھکاری آ رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ تیرے جسم پر وہ نشان و بھکاریوں کا اور لوگ کہیں بھکاری آ رہا ہے میں نے اس لیے کہا میند کر کے کماغ بھیق نہ مانگ تاکہ کیسے لیے کہ میں فرمایا القاسب و حبیب اللہ جو میندی شخص ہے وہ کوئی عام نہیں ہے وہ اللہ کا حبیب ہے اللہ کا یار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تنکہ زمانہ آئیت دعوی سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے خلافت خجر کی نماز ہوئی میرے بھائیوں نمازیں خجر پڑھ کر لوگ کی شراب کا انتظار کرتے ہیں آپ تو خیر وہ رواج دی رہا ہے قائلی نماز پڑھا کرو اور تمہیں موقع مل جائے تو کی شراب کی پڑھ لیا کرو اور خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ جب کبھی اللہ تمہیں مدینے لے جائے او آمین اللہ مکت اور مکرمہ تمہیں نکھا دے تو وہاں جا کرنا نمازِ فجر پڑھ کے اشراق سے پہلے حرم سے باہر نہ جانا تو اشراق پڑھ کر نوجوان شخصوں وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کر رہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریب لائے آپ کے پر کوڑا رہتا تھا کوڑا آپ نے اپنے کوڑے کا دستہ اس جوان کے یہاں مارا اس جگہ اور میں کی کرنے ہوں کہنے امیر اور مومنین میں رب رب کردہ بیٹھا کیا کر رہا ہوں اللہ اللہ کر رہا ہوں فرمایا فجر ہو نہیں گئی کہتا ہے ہو گئی اشراق ہو نہیں گئی کہتا ہے ہو گئی تو تو اب کیا کر رہے اس نے کہا امیر اور مومنین میں اللہ اللہ کر رہا ہوں فرمایا کڑا کڑا جا بار جا جا کے میند کر رزقِ حلال کمان رزقِ رزقِ بولو بولو رزقِ حلال کمان اور فرمایا کما کے اپنی ماں پر اپنے باپ پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر خرچ کر اور مواشرے کا ایک بہتری شہری بن امیر دار میں انتا نہ دیکھوں میں انتا نماز نفل ادا کرنے کے بعد تو مجھے یہاں نظر نہ آئے میں دیکھوں تو تجھے رزقِ حلال کماتا ہوا دیکھوں خلاف ریسال خلاف ریسال خلاف خلاف حدر محمد محمد یہ کام ہوتا رہے گا بھائی مجھے بھائی سبان اللہ پھر بولو سبان اللہ چیچہ بطنی میں میرا پروگرام تھا نات خان میرے پاس آئے ہوئے ہوں تو آپ نے محفلوں میں جانے آنے والے بنجے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نات خان نات پڑھ کے تو نات جاتے ہیں تو بیٹھنے گنا ہم نہیں لیتے مولگناہ بھی جو تقریر کرنے والا وہ ٹیم کے ٹیم آتا ہے تقریر کر کے مولی صاحب چلا جاتے ہیں تو نات خان کے بھی یہی پوزیشن اب وہ نات خان فسا بیٹھا ہو فسا بیٹھا ہو میرے پورٹ انہوں پتہ ہے یہ بولنہ بندہ ہے یار میں نے کچھ کہنا دے بجارہ نات پڑھ کے ہوں بیٹھا ہوئے کے ایم ایم میں بیٹھے میں نسان کیوں انہی دیرے لیٹھ کے لیے گئی پراؤٹ جی میں لیٹھ گئی میں نات خانوں بلائے میں کوریا آیا میں آگے موکہ چنگائی چوتھی چوکے پچھا موکہ چنگائی چوتھی چوکے پچھا اچھا یقین جانوں نے ایک کمنٹر لیا چوتھی چکے پچھ کے گیا ہوئی آپ لوگ بہشتی لوگ ہیں یقین جان آپ کا کوئی لالچ نہیں آپ رضاِ خدا اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آئے ہیں آپ کی زندگی طالب علمی کی زندگی ہے اور آپ یقین کریں طالب علمی کی زندگی جہاد کی زندگی ہے خدا کی قسم محفلوں کو سجانے والوں محفلوں میں آنے والوں وہ آپ جیسے طالب علم ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا ان لوگوں سے دعا کر آؤ یہ اجمعین بعد میں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاوں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے تو رزقِ حلال کا معنی کیا ہے بھلا عبادت ہے کیا ہے بھلا بولو نا بولو بولو اپنے بچوں کو مصروف رکھا کریں بچوں پر پوری کڑی نظر رکھنی ہے ان کو نماز کے لیے اٹھانا ہے آپ نے پھر نماز کے بعد ان کی طہارت کا خیار رکھنا ہے ان کی پاکی صفائی کا خیار رکھنا ہے ان کے کپڑوں کا خیار رکھنا ہے اچھا پھر ان پر پوری آپ نے ان کو واج کرنا ہے بچوں کو یہ کپڑے کیسے پہن رہے ہیں یہ بال کیسے بنا رہے ہیں ان کی ادائیں کیسے ہیں یہ اٹھ کیسے رہے ہیں یہ بیٹھ کیسے رہے ہیں خدا کی قسم اگر آپ نے اپنے بچوں کو پوری طرح ان کی کیر کی انہیں واج کیا ان پر نظر رکھی اور آپ نے ان کی تربیت کی کہ میرا بچہ حاشق خدا اور حاشق مصطفیٰ بن جائے تو پھٹی ڈھکی بات ہے کہ آپ کا بچہ حاشق مصطفیٰ بن جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اور بند والوں یہ دیکھو مسجد بنی گھڑی ہے مسجدیں ہم بنا لیتے ہیں مگر افسوس مسجد کو آباد آباد نہیں کرتے ہم بند والے جب اعلان ہوتا ہے کہ بھئی مسجد کا لینٹر ڈالنا ہے تو کائنٹی کوئی حصہ ملاؤ ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہیں ہماری بینیں اپنا گولڈ اتار کر کانوں سے انگوٹھیاں دے کر وہ کہتے ہیں چلو جی مسجد کا لینٹر ڈال دو مسجد بن جاتی ہے افسوس مسجد میں نمازی نہیں باتے کیا اکبر کہتے تھے مسجد تو بنا دی شبر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا پر سوم نمازی بننا سکتے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھتے ہیں آپ یقین کریں ایسے لگتا ہے جب قبال پیڑن قبالی گارہ ہو اس کے سامنے ایسی دھمالیں ڈالیں کہ ایسے لکے گا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا عاشق ہے آپ قبول کرتا ہے ایسے نظر آئے کہا کہ یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے نماز نہیں پڑھتا ہے یہ کیسا عاشق رسول ہے جنماز نہیں پڑھتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہتے تھے مدینہ کی بستی سے کچھ فاصلے دیتے وہاں سے آتے ہیں اور پنچ گانہ نماز باچمات مسجد نبی میں آگے عطا فرماتے ہیں اللہ سب کو مدینہ لے جائے آمین ایسی محفلوں میں جو مانگا جائے مل جاتا ہے اللہ سب کو مدینہ لے جائے آمین اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ اللہ مدینہ کی بہار علق ہے مدینہ کی رونکیں علق ہے آئے آئے دھوب بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی شام بڑی پیاری سورج کا جڑنا علق سورج کا ڈوبنا علق مدینہ کی بہار ہی پچھا لیا گیا سبحان اللہ وہ صحابی دور سے آتے باچ ماد نماز ادا کرتے اللہ کی کرنی وہ صحابی نبی نہ ہوگے اللہ انہوں نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ یار ہر نماز کے وقت نہ تو نے مجھے مسجد میں لے کے جانے پیارے دوستو بچہ نماز کے لیے آتا اس صحابی کا ہاتھ پکڑتا اسے مسجد نبی میں لے کے آتا وہ صحابی نماز جمعہ سے پڑھ لیتے پڑھنے کے بعد اسے کہتے مجھے باپہ گھر لے جا وہ گھر لے گئے اس کے بعد اگلی نماز کے وقت مجھے پھر مسجد میں لے جا مدینہ تیبہ میں گھر کبھی خالی نہیں ہوتا تھا اگر کوئی گھر کوئی خالی ہوتا تو جلدی بکٹ آیا کرتا صحابہ نے کہہ کے رکھا اگر کوئی گھر خالی ہونا تو بھائی یہ ہی صحابی کو لے کے دینا ہے یہ دور سے آتے ہیں وہ صحاب کے طور پر کھڑیاں سے آتے ہیں کھڑیاں سے کھڑیاں اور نول کا کتنا زفر ہے سات کلومیٹر کا زفر ہے تو انہوں نے کہا دی یار یہ اتنے دور سے آتا ہے یہ مکان اس کو لے کے دینا ہے اللہ وکر جب وہ صحابیوں سے بات کی وہ صحابی نے سنا کہتا کیوں میرے لئے مکان لے رہے ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ مکان آپ کے لئے لے رہے ہیں آپ کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم نے سوچا یہ مکان آپ لے لو اور میں تمہیں کس نے کہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں آپ نبی نہ ہو انہے ہو گئے ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ہم نے سوچا یہ مکان آپ کو لے کے دیتے ہیں انہوں نے کہا تم نے میری تکلیف کو دیکھا ہے تم نے مصطفیٰ کا فرما نہیں سنا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز جماع سے پڑھنے کے لیے مسجد میں پڑھنے کے لیے جتنی دور سے آتا ہے رب کریم اس کو اتنا زیادہ حجر و سلام آتا کرنا دیتا ہے تم میرا درد نہ کرو تم میری فکر نہ کرو مجھے یہ تکلیف تکلیف نہیں میرے لیے ملنی میرے نبی کا فرمان کابت تم مجھے حجر و سواب سے محروم نہ کرو بتاتے ہیں کہ وہ صحابی وہ بچہ ریگلر ڈیوٹی دیتا رہا ایک دن نماز کا وقت آیا تو وہ بچہ نہیں آیا لیٹ ہو گیا اس صحابی کی جماعت رہ گیا جب اس کی جماعت رہی تو اس نے ہاتھ اٹھایا نماز گھر بھی پڑھ سکتے تھے جماعت چلی گئی آج اس کے پہوزر تھا وہ نبینا ہے لیکن صحابی رو پڑے رو کے علکی آلہ تُو اور تیرے بھرشتے گوائیں میں کبھی یہ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتا کہ میں نبینا ہو گیا ہوں کس لیے مجھے بتا ہے تُو بندے کو جس حال میں رکھتا ہے بیتر رکھتا ہے بندے کی جو بیتری ہوتی ہے تُو بندے کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے اے بار اللہ میں کبھی تیری بارگاہ میں یہ دعا نہ کرتا کہ مجھ کو بینائی دے دے مگر آج دعا کر رہا ہوں کس لیے میری جماعت رہنی میں میرا نقصان ہو گیا یا اللہ ایک کام کر مجھے بینائی دے دے رب سے باتیں کر رہے مجھے بینائی دے دے اور بینائی پتے کب دے نہیں یا اللہ نماز کے وقت کے جب نماز کا وقت ہو تُو مجھے بینائی دے دے تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ لوں جب میں واپس آج ہوں میری بینائی واپس لے اللہ اللہ میری بینائی واپس لے دے مجھے بینائی کی ضرورت نہیں ہے صرف ضرورت ہے تو صرف جماعت کی گئی تاکہ موتاج کی ختم ہو جائے کہ بچہ آئے گا تو لے جائے گا بتاتے ہیں کہ اُس صحابی نے جیسے خواہ کی نا ربِ قریم نے اُس صحابی کو بینائی واپس عطا فرما دی دیوانوں کو ہو گئے مسجد میں نماز پڑھتے واپس آتے بینائی واپس چلی آتی اگلی نماز کے اب بینائی بیرہ آ جاتی سبحان اللہ 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 کیا عشق ہے یار ہمارے گھر کے بلکل ساتھ مسجد ہوتی ہے وامجھا جو ہم چلے گئے حیال السلا کی آوازیں وامجھا جو چلے گئے حیال البلا وامجھا جو چلے گئے صبح کے ٹیم آواز آتی السلام خیر من النوم نماز نیز سے بہتر ہے ہم سارے سوئے پڑے ہوتے ہیں آنکھ ہی نہیں کھلتی کل نام بولی صاحب بیچارہ تکیلیں پڑھا ہوتے ہیں خاص طور پر جب جھاٹے کے دن آتے ہیں سردی کے دن سردی کے دن میں نومیں بڑی زردی لگ دی ہے کون جائے مسجد میں ارے دی مانو ارے عشق رسول کا قادہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے واقع مصلاحاتا واقع مصلاحاتا ورقع مار راکین نماز قائم کرو نماز قائم کرو زقاة ادا کرو اور کیا کرو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ باجمات نماز ادا کیا گیا کیا یہ خوبوں بندہ صبح تصویح پکڑی ہوئی ہو ہائے 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 تصویحاتیں پڑی ہوئی درود پڑھتا جا رہے ہیں تصویحاتیں پڑی درود پڑھتا جا رہے ہیں اللہ 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 موسیقی 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 پٹھے بند کر دیو اے انسان دو دن ہی دیندی ایک گاند دو دن ہی دیندی دے پٹھے بند کر دیو انہاں چینوں دی جوانی دے دینوے کے او سانو دو دن دیندی رہی باردیاں پرپر کے گاند ماجے آج جا کرو بڑی ہو گئی ہے اسی ہوتا خوابہ بند کر چڑے ہے ظلم نہیں سٹا دو دنوں وہ دان دی کافر اسی ٹیکے ٹھوک جڑ دیں انہوں انہوں خوال کر دیں یہ ظلم ہے اللہ دے رسول فرما نے جانوران دے مارے دے گئے چل رابطو ڈرو فرمایا جانوران دی آہ جانوران دی کی بھلا بولو بولو اے پران ہوئی ہلامی درہ اے تیرے پچھے بیٹھے تیرے اب میرے بھلا بھی حالت اینا ٹین نہیں ہوئی ہے پچھے بولو سبان اللہ جانوران دی کی بھلا جانوران دی آہ اللہ نو ہلہ اللہ دے عرص نو ہلاش کر دی جاتا ہے اللہ کا عرص مل جاتا ہے اگر جانور اپنی آہ نکال دے گھرائیں جانور بننے انہوں دے تیان نہیں رکھا کرو انہوں دے توپ دا چھاندہ انہوں دے خوابے دا ایک کرما لیو انہوں دا کوئی تیان رکھیا کرو کہنے دا کھا پٹا بند کر دیوں کیونکہ دو دن ہی دین دا خدا کی بندے تیرے کو نہیں برداشت ہو دا سیل کر دی نہیں برداشت ہو رہا نا سیل کر دی تو یہ ڈا بہادر ہے نا تو بیگ دیں انہیں جانور پھنڈر ہو گیا ہے دو دن ہی دے لیا تو ایک اور بھی نسخہ ہے بیٹنا نہیں نا تیر رابد نا آتے انہوں زیبا کر چڑھ سبحانکہ اللہ کدھے نا آتے بلا بولو نا جو میں رابد نا آتے زیبا کر چڑھنا چار لخز میرا جانور ہے رابد نا آتے میں زیبا کر دیں وہاں چلی کہ لکھان سے جانور راب نہیں تھی دن راب نہیں تھی دن چار لخزہ اگر ایک جانور تُو نے اللہ کے نام پہ زیبا کر دیا میرے رب فرماتا ہے میرے نام پہ ایک دو دس دنیا میں دوں گا ستر آخرت میں عطا فرماؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اجا کدھی یہ بھی عظم آ کے بیٹھا تُو سی سون دے دے بیٹھے ہو کوئی ایسی نوپت آ جاوے کر کے بھکو لیکو مولا کی میں ریزلٹ اتا فرما دے پا اللہ ساڑھے کو لیکن گاں گھڑی ہے وہ دو دس دنیا انہیں بند کی تے کاتو دا ہوئے تھا ہے جتے جی میں بلب لگیا ہے اچھا جانور ہے ماشاءاللہ بیٹا میرے پر مجھتا ہے کہتے ہیں ابو میں کہتے ہیں کہتے ہیں ابا جی انہیں دو دس دنیا بند کر دیتا ہے کہتے ہیں ابو یہ بیس پچیس کلو ایک وقت کا دودھ لیتی تھی تو اب اس نے دودھ بند کر دی ہے تو ہم کیا کریں مہبتر کوئی کل نہیں پینزلینڈ جنو تنی نو کھڑا رکھا اے میں کہ دو مارچ تا میلا آنا لائے اپنا جنو رب دے نا دے قربان کا چٹنگے تیدہ سارا گوئی زاکری نو کھوا چٹنگے کھو رب دے نا دے کوئی شہدتی کرو سونی ہی دتی کرو اے بھی نا دے آن ٹکھو سونی شہد کی بھلا بولا نا اللہ فرما دے لن تن آلو البیرہ حتی تن فکو مماتو ہی پون اللہ فرما دے توسری اس وقت تک کامیات نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پیاری شہد میں رب دے نا دے قربان کا چٹنگے صبح صبح کیڑی شہد بولو 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 کوش ہے جیدے ہوتے تو آڑی جن لگی پہ یہ کہ میں جن وہاں جھٹا مالک کے اندر ہے جڑی تک لڈاڑی جین میرے نا دے سبحانہ اور جانور کے بارے میں بہت خیال کیا کرو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کس کو یاد کرتے ہیں اور اگلی بھی سنو گھر میں جب جانور موجود ہو چھوٹا یا بڑا گھر میں اگر خدا نہ خاص طرح کوئی مصیبت آتی ہے کوئی جن آگیا ہے آئے ایسے آئے یہ جن آج چلتے گھرتے رہتے ہیں کوئی جن آگیا ہے میرے بھائی ہو میرے مزرگ ہو کوئی مصیبت آگئی ہے کسی نے جادو کر آگیا ہے ٹونا کر آگیا ہے عمل کروا دی ہے کوئی مصیبت آگیا ہے نہ کہانی تو بدہ کیا ہوتا ہے وہ مصیبت بندے میں نہیں آتی کی جانور اپنے ذر لے لیتا ہے جانور اپنی قربانی دے دیتا ہے یہ جانور انسان سے بڑا پیار کرتا ہے سانوے دے دو دے نال پیارے انہوں ساڑھے نال پیارے سانو مرگی دے انڈیا نال پیارے انہوں ساڑھے نال پیارے اللہ اور یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں مصار اسلام نے ہم کی یا اللہ میرے سوا ہے کوئی جو جنگل میں تجھے یاد کرے رفض کریم نے جانور انہوں حرمایا اچھا ذکر کرو میرا میں اپنے نبی ہوں وقاما قلیم اللہ کل اللہ کونی یاد کرتا جگم انہوں یاد کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے جنگل میں بونج مڑھ گئی اللہ کی یاد کی کہ یا اللہ میں ریب لیا جانوروں کی علاوہ کوئی ہے جو تجھے یاد کرے اللہ نے جنگل دے پتے ہیں درختہ نے حکم دیکھتا میرا اچھا ذکر کرو انہوں نے اپنی اپنی بولی میں اللہ کا ذکر شروع کر دیا کسے رب نے کہا میں نے کوئی پڑھا کر یا رحمانو یا رحیم کسے تھی ڈوٹی ہے میں نے کیا کر یا حیو یا قیون کسے تھی ڈوٹی ہے تو پڑھا کر حصبن اللہ ونیمن وقیل نیمن مولا ونیمن نصیر سبحان اللہ اور کیا اللہ میں سمجھ گیا کہ یہ یاد کر رہے ہیں اچھا زمین کے نیچے کوئی ہے جو یاد کریں اللہ نے گرمایا یا موسیٰ ازری پہ آساکال حرد اپنی سوٹی زمین دے ماری سوٹی زمین دے ماری بچہ کم ملتنے کر کنہ سی کنہیں آباد جانے کنہ سوٹی زمین دے ماری بچہ ملتنے کر یا موسیٰ ازری پہ آساکال حرد موسیٰ اپنی سوٹی زمین دے ماری آپ نے اپنی سوٹی زمین دے ماری حدیث پہ آگے نے زمین پھٹ گئی تھی بھی چپانی نکلا ہے آباد یا موسیٰ ازری پہ آساکال پار موسیٰ اپنی سوٹی پانی دے ماری آپ نے اپنی سوٹی پانی دے ماری آسا پانی دے مارے پانی بھڑ گیا بچہو پتھر نکلا ہے آباد یا موسیٰ جی مولا ازری پہ آساکال حاجر اپنی سوٹی پتھر دے ماری سوٹی پتھر دے ماری پتھر پھٹ گیا وچو ایک کیڑا نکلیا سب زرنگ دا کیڑا آپ نے دیکھیا تھے وہ کیڑا کی کرے رب دا ذکر کردہ بیٹھا موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اس کو دل کر دیا کہا دا ہے مالکہ مالکہ انہوں تو بھیگ دینا نا قدی میرے نا دو گلنہ کرے تیرا ذاکر بندہ ہے ذاکر کی رہا ہے میرا جی کردہ ہے میں ذاکر نا دو چار گلنہ کردہ رب نے فرمایا موسیٰ تو گال کرے بولے گا آپ نے فرمایا قدوں نہ ایتے بیٹھے ہیں پتھر ایتے بیٹھے ہیں کہندر رابد نبی ماں تین سو سال تو ایتے بیٹھے ہیں تین سو سال فرمایا تین سو سال تو کی کر رہے ہیں تیرا فنکشن کی ہے تیرا کیوٹی کی ہے کہندر رابد نبی زاڑے بولا اللہ اللہ نہیں ہونی آئے وہ خود ہی اس کے اقامت کہندہ تین سو سال تمہیں رابدہ ذکر کی تھی جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تیری فرما کی ہے تین سو سال تو خاندہ کی ہے کی پینا ہے انہیں گے اللہ دے نبی میری قرآن دے دور دے نا میرے رب نے میرا باستے پانی رکھتا ہے پانی کہ میری قرآن دے صبح دے ٹین مینو پانی اللہ دے دے شام دے ٹین پتھریں پانی دے 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 کہ میرا رزق ہے آپ نے فرمایا بھیر کہندہ ہے سون رب دی دونوں وقت آئیں چھے میں پانی نو مون ہی لاندہ فرمایا کیوں کہندہ ہے میں کیا ہے میں کجیل مون لاما پانی نو ہو سکتا ہے میری زندگی شام ہونا لی ہوئے میری موت آگا قریب ہوئے میرا شمار تے غافلہ میں اس وقت سے مونی لائے تین سو سال تو میں اکمال کا میری جتویں موت آگے میری زمان تے تیرا ذکر ہوئے تاکہ میرا شمار غافلہ جنہی تیرے ذات رہے اللہ بازو میرے میرے پراؤں میرے بیروں میرے بزرگوں ہائے اسی بریانیاں کھا دیاں اسی برگر کھا دے اسی قصور دے اندر سے کھا گئے اسی کی نہیں کھا دا کھا تھا کہ اسی رابنو سجدہ کرنو تیار نہیں یاد کرنو تیار نہیں ساڑے کو جو کیڑا نمبر لے گیا اس کیڑے نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی سے میرا کلام ہوگا یہ اس کی استقامت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے نبی کے دل میں ڈالا میرے سوا کوئی اہتے تو یاد کرنا اللہ اللہ نے برمایا ہی جو کر لے ہی جو کر لے مقصد تھا کیڑے سے ملقات ہو جائے رابنو اس کیڑے نہ لینا پیار ہو گیا ہاروی روے کردہ سی اللہو اللہو رابنو دینا ہینا پیار ہو گیا کہ ہونے ہے تکیرہ میں نے جانت کی پی جا رہے ہیں کہ کھا دی کوئی شہر نہیں پی دی کوئی شہر نہیں تین سو سات تو سنتا ہی نہیں تی جاگتا پیٹھا ہے تی ریاضت کمائی جا رہے ہیں رابنو اٹھا چنگا لگیا ہے انہیں کہا اچھا گل سن میرا تھی دیدار کر نہیں سکیا میں تینوں کلین تھی دیدار کراما میرے نال تھی گل ہو نہیں سکی پر اس کلین نال گل کراما جیڑا دور تھی آکے میرے نال گل نہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ تارے تکلیم تارے رسال تارے رسال اگر پیٹھا اس تقامت کے ساتھ رب کو یاد کرے تو اس کو کلین کا دیدار بھی نصیب ہو اور کلین اللہ سے کلام بھی نصیب ہو ارے ہم تو امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں ہم تو نبی کی لادلی امت ہیں ہم وہ امت ہیں ہماری خاطر ہمارا نبی روئے کہ یا اللہ کہ یو شاہ بن نون کو لمبی زندگی دی مقام و مرتبہ بڑھا دیا میری امت اللہ وما انہا انزلنا و بھی لیلت القادر وما عدرا کمال لیلت القادر لیلت القادر خیرم ناج بیشار مصطفیٰ رو نہیں تیری امت دے مرد و عورت شب اے قدر نو ایک لمحہ سجدہ کر لنگے ہزار مہینے دی بعد در دا سواب ایک در تیری امت آئے کہ سجدہ دا سواب ایک دا یاد کیا کرو اپنے رب کو ہائے ہائے اہ میں نہیں کسے نے لکھیا کتی آکر ہاں ہائے ہائے کتی آکر ہاں تیرا رو میں ساری رات کتی آکر ہاں کتی آکر ہاں تیرا رو میں ساری رات کتی آکر ہاں میں ساری رات جن سے اکرا میں ساری رات جن سے اکرا ملہ پاکے ملہ پاکے ملہ پاکے ورد کما کے ملہ پاکے 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 مدینہ 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 موسیقى موسیقی 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 میں شاجی ہاں میں کوئی بلان انہیں کہے کوئی گال نہیں اپنی نفسی کا مراسی بن کے کڑایا لوگوں نے تو تو کی تھی مراسی ہو گیا ہے تو فلانا ہو گیا کہاں دا میں اپنا نفسی مارنا سی اسی وجہ تُو سے میں کیتا تھا کہ تُو سی مینوں تو تو کرو تُو سی تو تو کرو گے تو میرا رب مینوں قبول فرماوے گا اعبادت کرنے والو اللہ ہو کرنے والو اور داڑی مبارک رکھنے والو سجدے کرنے والو بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے نا تو اس کا نفس جو ہے نا تو اس کو کہتا ہے تُو بڑا عابد ہے تُو بڑا ساجد ہے تُو بڑا ذاکر ہے تُو عاشق رسول ہے تُو مستجاب الدعوات ہے تُو حضر صاحب ہے تُو خاجہ خاجگان ہے تُو خاجہ صاحب ہے تُو شاجی ہو گیا ہے تُو فلانا ہو گیا ہے تو پھر اس کو اپنے نفس کا تذکیہ کرنا پڑتا ہے اگر وہ نفس کا تذکیہ نہ کرے رب نہیں ملتا میری بات پہ غور کرنا فرمایا من عارفہ نفس ہو فقط عارفہ رب ہو جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی سبحان اللہ کس کی پہچان کر لی بولو بولو رب کی پوچھا بولو سبحان اللہ خیر بولو سبحان اللہ میری صالح میری صالح صلاحہ حیالی 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 تحرید حیالی حیالی اپنا ناپنے اچھا بولو سبحان اللہ آب اللہ میرے بیان کی احتقامی کل پاتا ہے جڑے بار کھڑے اندر آگے بہت سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اے بولاد چادر علی نے بولاد آجا بھتر آجا 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 اچھا بولو سبحان اللہ آجا پھر دل سے بولو سبحان اللہ پھر جاکے بولو سبحان اللہ آجا مانعرف نفسو فقادارہ ربو جنہیں نفس کی پہچانتی اس نے اپنے بولو بولو اپنے اچھا بولو اپنے رب کی پہچانتی پہچان کرلی آپ جانتے ہوگے اچھا بولو سبحان اللہ انڈیا میں ایک شاعر گزر ہے کبیر بھگت وہ بھگت ہے کیا کہتا تھا کہتا ہے کبیرہ ہم نیچ بھلے کبیرہ ہم ہم نیچ بھلے کبیرہ ہم نیچ بھلے ہر کو کریں سلام تُس بھی بے کے ہوئے گا چھوٹی ذات اللہ بندہ جون گھر چو نکلتا ہے گیڑا آگے ہو دے واضح سارا پہنے چودری ہے جنہوں آیا چودری صاحب سلام چودری صاحب سلام اور ساراں سلام کڑا کرتا پھر دے چودری نہیں سلام کرتا چودری نہیں چودر ہوتے کھڑی رہنی وہ کہتا میں دے چودری ہمیں سلام کرتا کمیہ زڑا ہے کمیہ کلوں مومنون ایک ہوا سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں سبحان اللہ اور چودری نہیں سلام کر جھڑیا کرو اب دنوں کبیر بھگت کیا کہتا ہے کہتا ہے کبیرہ ہم نیچ بھلے ہم نیچ بھلے کہتا ہے ہر کو کریں سلام اگر بات ہے کی کہتا ہے اگر ہم موچ پھرے اگر اسی بھی اٹھتے ہوں دے ساڑھی کو چھینج ہوں دی جی میں بڑھے رہے ہوں دے چودری ہوں دی ہوں دی ہے اگر ہم موچ پھرے کہتا ہے کبی نہ ملتا رام کہتا ہے راب کبی جھے نہ لبدا جو خاک میں خاک ہو جاتا ہے جو نبی کر دیتا ہے جو لا کر دیتا ہے اس کو رب مل جاتا ہے اب جانتے ہو شکستہ دل سے دعا کی درخواد کون کرے گا جس نے اپنی نبی کی ہوگی بیمار کے پاس جا کر دعا کی درخواد کون کرے گا وہ ہی کرے گا جس نے اپنی نبی کی ہوئی ہوگی اور سنو تالت علم کے پاس جا کر دعا کی درخواد کون کرے گا جس نے اپنی نبی کی ہوگی اور سنو مبلغ اسلام سے کہا دعا کی درخواد کرو کون کرے گا جس نے اپنی نبی کی ہوگی جو نبی کر دیتا ہے اے ہر کو کرے زلام اگر ہم موچ پھرے کبھی نہ ملتا رہا اللہ اپنے رب کو مناؤں اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤں لوگوں اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو اللہ کو یاد کرو کہ دنیا بہتر ہو جائے گی تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی لڑا نہ کرو فساد نہ ڈالا کرو جبڑے نہ کیا کرو پھر کبازی نہ کیا کرو کہ ساڑا مولوی آکھے کیا کر پھر باما چڑھا ہوتے لڑو خبردار ایسا نہ کرنا کم مولوی نہیں مننی راب نہیں مننی مولوی نہیں مننی اپنے نبی نہیں مننی ہمارے نبی نے محبت کا پیغام دیا ہے پیار کا پیغام دیا ہے ملنے کا پیغام دیا ہے چوڑنے کا پیغام دیا ہے تیرے میرے نبی نے تو یہاں تک حرما دیا فس علمہ مند کا طاعتہ جو رشتوں کو توڑے تم رشتوں کو جوڑو اللہ بھولو صبح حضرت بھولو صبح حضرت مولوی کہہ جاؤں دی مزید ہوں آگلا مولوی کہہ جاؤں دی مولوی بھولو مولوی کہہ جاؤں بھولانا کر دی مولوی سنتی پڑا گیا جگڑے کرے گا ہم نے اتنا خرچہ کیا ہم نے محبن سچائی ہم نے چرارہ کیا ہم نے لنگر پکایا ہم نے علاقے کے لوگوں کو بلایا تو وساد کر کے فرقہ بازی کر کے وکرے وکرے ٹولے کر آکے وساد کروا کے چلا گیا تو دے گھر جا کے ہکا پی رہے ہوئیں گا در جا کے لنگر کر رہے ہوئیں گا تو اپنے نوٹ گھنڈا پہ آئیں گا اور اسی ہی تے فساد کی دی جا رہے ہیں پھریں ڈالے ہو تو بھی کٹھے ہو کے رہنے دے تو بھی کٹھے ہو کے رہنے دے تو بھی یہ گھر سے تو کٹھے ہو کٹھے ہو کے رہنے دے ہو پیار کیتا کرو پیار کیتا کرو محبتہ کیتیاں کرو محبتہ وڑیاں کرو تو سی پر آؤ ایک نزرے دے تمہارا آپس کا رشتہ کہنے کی ہم پر آگئیں ہیں میری برادری اور ہے اس کی برادری اور ہے ارے خدا کے بندوں ارے کلمہ ہماری پہچان ہے کلمہ ہماری پہچان ہے اور محمد الرسول اللہ نے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے کہہ دیا فرمایا کل امومن اونہ اخواتل جتنے مسلمان ہیں وہ شرق میں ہو غرب میں ہو چمال میں ہو جنوب میں ہو سہراؤں میں ہو جتلات میں ہو شہروں میں ہو بیرادوں میں ہو وہ کہیں بر بھی جو کلمہ پڑھنے والا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ تیرا بھائی ہے اور کلمہ پڑھنے والی تیری بہن لگتی ہے سبحانہ 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 آؤ آج کی نشخص میں شرکت کرنے والوں اگر چاہتی ہو میرا دل ایسے فراغ ہو جائے کھلا دل ہو جائے میں براڈ مائنڈ ہو جاؤں نیرو مائنڈ نہ رہا ہوں میں کھلے دماغ کر رہا ہوں اللہ والوں کی سبحانہ میں آؤ یہ براڈ مائنڈ لوگ ہیں یہ کھلے دل کے لوگ ہیں ان کے پاس اپنے بھی آتے ہیں یہ ان کے لئے دروازہ کھول دیتے ہیں ان کے پاس بیگانے آتے ہیں یہ دروازہ کھول دیتے ہیں یہ دراصل بین المصالح کے دائی یہ لوگ ہیں بین المذاہب کے لوگ یہی ہیں یہ اتحاد بین المذاہب اتحاد بین المذاہب کے لوگ یہی درویش لوگ ہیں اللہ والوں کی سبحانہ میں آؤ ان سے نسمتوں کو جوڑو ان کے پاس آیا کرو ان کے سبق یاد کیا کرو رب رب کیا کرو خدا کی قسم یہ نگاہ کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں دعا کر دیں بیڑا پار کر دیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو بے حمدی تعالی دعوتِ ذکر و فکر پاکستان کے ذکر